نموشکار آدھا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پابن پاندے سواگت ہے آپ کا مہارو راجستان میں اور اہم قبر کے ساتھ بولٹن کا آغاز کرتے ہیں تامیلناڈو کے کنور میں بودھوار صبح ہوئے ہیلیکاپٹر کریش میں جھنجنوں کے اسکوارڈرن لیڈر کلدیب سنگھ بھی شہید ہوئے ہیں بے گھلڑانا گاؤں کی رہنے والے تھے انڈین ائر فورس کے ہیلیکاپٹر ایمائی سیونٹین بی فائب کو گروپ کیپٹن پی ایس چوہان اور کو پائلٹ کلدیب سنگھ اڑا رہے تھے اس حادثے میں سیڈی ایس بے پین رابط کی پتنی سمیت تیرہ انے افسروں اور جوانوں کی موت ہو گئی ہے اس میں برگیڈیا اسطر کے عدی کاری موجود تھے پورا پریوار جھنجنوں کے لیے نکل چکا ہے کلدیب کا پریوار برطمان میں جائپور میں ہی رہتا ہے اور ان کے پتا رندیس سنگھ راو ایکس نیوی آفیسر ہیں ان کی بہن بھی انڈیا نیوی میں ہے وہ ماتا پتا کے اکلوتے بیٹے تھے شادی دو سال پہلے ہی ہوئی تھی ہیلیکاپٹر حادثے میں سیڈی ایس ویفن رابط اور ان کی پتنی مدھولی کا رابط کے ساتھ ساتھ برگیڈیر ایلیس لیدر لیفٹیننٹ کرنل ہرجندر سنگھ بین کمانڈر پی ایس چوہان اسکورن لیڈر کیے سنگھ جے ڈبلیو داس جے ڈبلیو پردیپ اے نائک گروزیوک سنگھ نائک جتیندر کمار لانس نائک ویویک کمار لانس نائک سائی تیجا اور حوالدار ستپال شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں کیول گروپ کیپٹن برن سنگھ جندہ بچے ہیں جن کا ویلنگٹن کے آرمی ہسپٹل میں علاج جاری ہے تو کلدیپ راہ 2013 میں ایر فورس میں بھرتی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ اپنے پتار اندیز زنگ راہ کے ساتھ رہ کر ممبئی میں ہی بی ایس سی آئی ٹی کی پڑھائی انہوں نے کی تھی دو سال پہلے ہی ان کی شادی میرٹ کی یہ سنی ڈھاکہ کے ساتھ انیس نومبر 2019 کو ہوئی تھی ان کی ایک بہن عبیتہ انڈین کوسٹ گارڈ میں ڈپٹی کمانڈینٹ کے پت پر کاریت ہیں ماں کملہ دیوی گرہنی ہیں آج سے کے بعد سے ہی پیتر گاؤں چڑھاوہ کے گھرڈھانا خورد میں گمگین محول ہے رمی راجی سرکار نے پانچ منتریوں کے یہاں آر ای ایس آف آفیسر کو وشیسٹ سہیک ایسے بنایا لگایا ہے منتری وشویند سنگھ رمیش مینا محس جوشی ٹی کارام جولی اور مرالی لال مینا کے وشیسٹ سہیک بنائے گئے ہیں پوربہ سوستہ منتری رگر شرما کے وشیسٹ سائیک رہے مہن شرما کو گرامیڑ ویکاس منتری رمیش مینا کے یہاں اسی پت پر لگایا گیا ہے کارمک بیبھاگ نے دیر رات پچیس آر ایس آف سروں کے تبادلے کے اس تبادلہ سوچی میں منتریوں کے یہاں ایسے لگائے آفیسر بھی شامل ہیں پر سپالن بیبھاگ میں اپسچیب لکشمیکانت بالود کو کرشیب بیپنان منتری مرال لال مینا کا ایسے بنایا گیا ہے اوچھ سکشاوی بھاگ میں اپسچیب سنجے شرما کو پریٹن منتری وشویند سنگھ جائپور میں ایڈیم فورتھ اشوک کمار کو جلدائے منتری مہش جوشی کا ایسے بنایا گیا ہے تو آل بار ایڈیم راکش کمار کو ٹی کا رام جولی کا ایسے بنایا گیا ہے اور جن منتریوں کے یہاں ایسے بنائے گئے ہیں ان میں سے چار منتری منڈل فیر بدل میں نئے بنے ہیں جولی پرموٹ ہوئے ہیں ابھی اور بھی منتریوں کے یہاں آر اے ایس افسروں کی ایسے پت پر پوسٹنگ ہونا باقی ہے منجاب ربھاری بننے کے بعد راجس و منتری پت سے استیفہ دینے کے بعد حریش چودری کے سٹاف میں رہے اب سروں کا اب تبادلہ کیا گیا ہے حریش چودری کے ایسے رہے لالا رام دوگر وال کو نیشنل ہیلتھ میشن میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کے پت پر پوسٹنگ دی گئی ہے اب تک بے اے پیو تھے مہارنا پرطاپ اگریکرچر یونیورسٹی ہودیعپور کی ریجسٹار سویتہ فگیڑیا کا تبادلہ راجس مند جلا پریشت کے اے سی ای ای او پت پر کیا گیا ہے تو فیلال اسٹار کی پوسٹ خالی ہے ارنیل پالیوال کو اپسچیو کرشی اور پنچائیتی راج بیبھاگ پریاب الرام شرما کو اپسچیو کارمک بیبھاگ کشمی کور ران کو اپسچیو پرشوپالن بیبھاگ نتیندر پال سنگھ کو اپسن ستھاپک آدیکاری بیبھاڑی جانچ بلدے پرساد شرما کو اپنیدرشک ماملات بیبھاگ اور سنجے کمار کو اٹھے ستھاپک بیبھاگ میں اپسچیو بنایا گیا ہے تمہیں مہندر پتاب سنگھ کو بدوت پسار نگم میں سچیو پرشاسن نسیم خان کو اپسچیو کرشی ہمہندر ناغر کو ایڈیم بھو راجسو جودپور بنایا گیا ہے آگلی خبر کرو کرتے ہیں راجستان میں نیویش کے لیے ممبئی اور احمد آباد میں بدوار کو ہوئے انویسٹرز کنیکٹ پروگرام اور روڈ شو میں تین لاکھ پانچ ہجار کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ پروپوزل ملے ہیں پردیش سرکار کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور لیٹر آف انٹینٹ پر سائن کرنے والی کمپنیوں اور فرموں میں جیسے ڈیوڈیو ویدان تھا گرین کو اڈانی کرش فارما آجور پاور سولر پیک ای سی ایم ای کلین ٹیک ٹورینٹ گیس اور این یو ویسٹا جیسے بڑے نویشک شامل ہیں راجی سرکار نے امید جتائی ہے کہ ان نویش پرستاؤں کے دھراتل پر اترنے پر پردیش میں دو لاکھ چوالیس ہجار لوگوں کے لیے روزگار کے موقعے کریئٹ ہوں گے مومبائی میں انویسٹرز کنیکٹ پروگرام دوگ منتری شکونتلا راوت کی موجودگی میں ہوا جس میں ایک لاکھ چوراندبے ہجار آٹھ سو کروڑ روپے کے ایم او ایو اور ایلو آئی پر ہشتہ اچھر کیے گئے رینیویابل، اینرڈی، مائنس مینرل، سٹی، گیس فارما، انجنیرنگ سمیت کئی سیکٹرز میں ملے نویش پرستاؤں میں ایک لاکھ ستائیس ہجار چار سو انسٹھ کروڑ روپے کے ایم ایو اور سرسٹھ ہجار تین سو ناسی کروڑ روپے کے ایلو آئی اس میں شامل ہیں جس سے بھوش میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طور پر قریب ایک لاکھ چوالیس ہجار روزگار کے نئے افسر کریٹ ہونے کی سمبھاونا ہے تو دوگ منتری شکونتلا راوتنے انویسٹرز کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ راستان سرکار نے ون سٹوپ شاپ سسٹم استھاپید کیا ہے جس میں کوئی بھی نویشک راج میں دس کروڑ روپے سے زیادہ کا نویش کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے آویدن کر سکتا ہے اور ویویسائی شروع کر سکتا ہے سو کروڑ سے اوپر کے نویش کے لیے آگے بڑھتے ہیں بی جے پی پردیش مہامنطری اور رام گنج منڈی سے ویدھائک مدن دلابر نے پورو ہیلتھ منسٹر امام الدین احمد عرف در رومیا پر ویوادت بیان دیا ہے دلابر نے ویڈیو بیان جاری کر در رومیا کو جہریلہ سامپ بتایا ہے اور کہا ہے کہ ایسے جہریلے سامپوں کا فن پکڑ کر مسئل دینا چاہیے انہیں ٹھیک کر دینا چاہیے دراصل حال ہی میں در رومیا کا ایک کتھت آوڈیو سامنے آیا تھا جس میں پورو منتری جکر کر رہے تھے کہ میں منتری تھا تب تم لوگوں کو پیٹا کرتے تھے دوسری سمودائے کے ایم ایل اے رہیں گے تو یہی ہوگا دلابر نے کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پورو منتری کے بیان سے کانگریس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا انہوں نے مکہ منتری اشوک گہلوت کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ گہلوت صاحب آنکھ کان کھولو آپ کی پارٹی ہندووں کے خلاف ہے آپ کی پارٹی کے نیتا اور پورو منتری در رومیا کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو راجستان میں نہیں چنا جانا چاہیے دلابر نے کہا کہ در رومیا آپ کو پارٹی کے ویدھائک اور منتری کو گالیاں دے رہے ہیں تھوڑا بھی کانون کا ڈر ہو کانون ماننے والے ہو تو در رومیا اور ایسے شبد کہنے والے لوگوں کو آج ہی جیل میں کیوں نہیں ڈالتے ہو دلابر نے عروف لگایا کہ کانگریز ہندووں اور انسوچت جاتی اور جنر جاتی کے خلاف ہے ہندووں کو لگاتار اپمانت کرنے کا شدینتر کر رہی ہے تو بھارت پور کے کاما تھانا علاقے میں ماں بچی کو جن دیتے ہی جنگل میں چھوڑ کر چلی گئے صبح جب گامین جنگل میں سوچ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی جس کے بعد گامینوں نے جنگل میں بچی کو تلاشا تو بچی ایک پیڑ کے نیچے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی جو تھنڈ سے ٹھٹھ رہی تھی گامین بچی کو جنگل سے اٹھا کر اسپتال لے کر پہنچے جہاں اسے بھرتی کروا دیا گیا فیلال بچی بلکل سوست ہے ماملہ کاما تھانا علاقے کے بڑکلی گاؤں کا ہے جہاں شوقت علی نام کا ایک گامین کچھ لوگوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف گئر تھا اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی جس کے بعد سبھی گامین بچی کی آواز سنکا اسے ڈھونڈنے لگے ایک گامین کو بچی ایک پیڑ کے نیچے دکھائی دی جو کی ٹھنڈ سے ٹھٹھو رہی تھی تبھی گامینوں نے بچی کو شوال میں لپیٹا اور اسے لکھ کر ترنت کامہ اسپطال پہنچے اسپطال میں بچی کو بھرتی کروایا گیا فیلال بچی بلکل ٹھیک ہے اسے نائی سیو بارڈ میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر کے مطابق بچی کا جنم کل ہی ہوا ہے اور جنم دیتے ہی بچی کی ماں اسے جنگل میں چھوڑ گئی فیلال پولیس کو بچی کی خبر کر دی گئی ہے دوسری طرف بشوستر پر پولو گیم کا لوہا منوانے والے پولو کھلاری سید بشیر علی ان دنوں جودپور پولو میں اپنے گیم کا جلوہ دکھا رہے ہیں جودپور پولو کے پہلے میچ میں اکیلے بشیر نے آٹھ گول کر اپنی بہترین پرفرمنس دی اور فائنیل میں جگہ بنائی ہیدر آباد کے بشیر علی چھبیس برشوں سے پولو کھل رہے ہیں انڈر فورٹین ٹونمنٹ کولمبیا میں پہلی بار انہوں نے بھارت کو ریپرزنٹ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے پولو کھلنے کے شروعات کا کنیکشن راجستان سے ہی ہے چودہ برش کے عمر میں جب وہ ہیدر آباد سے جودپور آئے تھے تب یہاں کے چامی پولو گراؤن سے انہوں نے سیکھنا اور کھلنا شروع کیا تھا پھر جودپور پولو ٹیم سے ہی انہوں نے کریئر کے شروعاتی میچ کھلے نباب شیر نے بتایا کہ ان کے دادا نباب فضل نواجنگ ہیدر آباد نظام ریاست میں سپیکر تھے گھر سواری ریاست کال سے ہی ان کے پریبار کا حصہ رہی ہے ان کے بڑے بھائی شمسیر علی خان بھی پولو پلیئر ہیں ان کے پتا سجات علی خان ان کے کوچ ہیں انہوں نے بتایا کہ پتا پولو میں کئی ٹونمنٹ کھلنا چاہتے تھے لیکن سلپ ڈسک کی وجہ سے وہ کھل نہیں پائے برشیر نے بتایا کہ ان کے پاپا پانچ سال کے تھے جب دادا جی کا دہان تھو گیا ان کے سر پر کئی جمہداریاں تھیں اور ان کی دلی اچھا تھی کہ ان کے بچے ایشیا کے نمبر بن پلیئر بنیں ہماری ٹریننگ کے لیے ان کے پتا انہیں ارجنٹینہ لے کر گئے جہاں آٹھ سال تک انہوں نے کہا کہ ہم نے کڑی محنت کی اور ٹریننگ لی ارجنٹینہ رہنے کے باوجود لاستان کو وہ بہت مس کرتے تھے پتا کے اچھا پر اپنے دیش بھارت باپس لوٹے اور وہاں ان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ انہوں نے دوستوں کو گفٹ کیے پھر یہاں آ کر انہوں نے پتا کے سپر وزن میں کھیلنا شروع کیا مشیر نے بتایا کہ ان کے پاس چودھے تھیرو بریڈ کے گھوڑے ہیں ہیدرباد میں ان کا فرم ہاؤس شہر سے دور ہے جہاں بڑے بھائی شمشیر کے ساتھ بھی پریکٹس کرتے ہیں کوویڈ کے سمیے میں بھی انہوں نے ادھیکان سمیے پولو پریکٹس میں ہی بتایا پولو گیم میں بڑے چیلنج کو لے کر انہوں نے بتایا کہ ارجنٹینہ کے گھوڑوں کے ساتھ کھیلنا بڑی چنوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ارجنٹینہ کے گھوڑے مشین کی طرح دورتے ہیں انہیں کہیں بھی کیسے بھی گھومالو بھارتیت تھیرو بریڈ کے گھوڑوں کے ساتھ ارجنٹینہ کے گھوڑوں کا مقابلہ کرنا پولو میں بڑی چنوتی ہے آگلی خبر کرو کرتے ہیں بانسوالہ میں شام کے سمیے گھر سے باہر کھیل رہے پانچ سال کے بچے کو کتے نے آنکھ کے نیچے نوچ لیا گال کا کافی حصہ اس سے باہر آ گیا کتے نے بچے کے گال والے حصے کو جبرے میں فسائے رکھا بچہ چلاتا رہا لیکن کتے نے نہیں چھوڑا بعد میں اس کے چیخنے کی آباد سنکر لوگ موقع پر پہنچے اور اسے چھوڑایا پریجن لہو روحان حالت میں بچے کو لے کر قریب ستر کلومیٹر دور مہاتمہ گاندری جیلیہ اسپتال لے کر پہنچے تاویس سرہ میں پانچ سال کا میور جو ہے وہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا تب ہی ایک کتے نے اس پر حملہ کر دیا کتے نے بچے کے گال کو پکڑ لیا کافی دیر تک کتے نے اسے نہیں چھوڑا اور بعد میں چیخ پکار سنکر لوگ ڈنڈا لے کر موقع پر پہنچے اور بچے کو کسی طرح چھوڑایا اس بقت لے بچے کے پتہ کسی کام کے سلسلے میں کشل گھر گئے ہوئے تھے بعد میں پریجن بچے کو لے کر سجن گھر کمیونٹی ہیلس سینٹر پر پہنچے اور وہاں سے پراتھمی کپ چار کے بعد اسٹاپ نے بچے کو بانس بارہ کے لیے ریفر کر دیا فیلال اب یہ بچے کے حالت خطرے کے باہر ہے تامیس سرہ اور کشل گھر میں پہلے بھی ڈراغ بائٹ کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں تو کورونا کے چلتے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کی جان گئی تو دوسری طرف کورونا کے بعد کئی لوگ افساد کا شکار ہیں اپچار کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ اسپتال پہنچ رہے ہیں منوچ چکسکوں کا کہنا ہے کہ کورونا کے بعد سے ڈپریشن کے مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوتر ہی ہوئی ہے جہاں پہلے نیو میڈیکل کالج اسپتال کے منوچ چکسک بفاگ میں روٹین اوپیڈی چالیس سے پچاس مریض ہوا کرتی تھی وہ اب بڑھ کر ایک سو بیس سے ایک سو تیس تک پہنچ گیا ہے اب ان مریضوں میں انگجائیٹی کے بھی مریض شامل ہیں کورونا کے دوران کئی لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے ساتھی کورونا کے چلتے آرثک روپ سے بھی لوگ پریشان ہوئے ہیں کئی لوگوں کے کام دھندے چوپٹ ہو گئے ان سمیت بیوہنکانوں کے چلتے لوگوں کے دماغ پر بھی اثر پڑا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے منوچکسک ڈاکٹر راجمن میرہ نے بتایا ہے کورونا کے بعد سے مریضوں کی سنخیہ بڑھی ہے آ رہے مریضوں میں جائے تار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کورونا کے چلتے پریشانوں کو کھویا ہے اپنوں کی موت سے لوگوں کو صدما لگا ہے اس کے علاوہ آرثک کارڈ بھی لوگوں کو مانسی کروپ سے توڑنے کا کارڈ بنے ہیں ڈاکٹر کے مطابق کورونا کا شکار ہوئے مریضوں میں پوسٹ کوویڈ ایفیکٹ بھی اوساد کا کارڈ بنا اسپطال میں بڑی سنخیہ میں ابھیباوک بچوں کو لے کر منوچکت سا بیبھاگ میں پہنچ رہے ہیں بچے جو ہے سائیکوسیس کا شکار ہو رہے ہیں جائے تار موبائل فون کے آدھی ہونے کے معاملے بھی آ رہے ہیں دو سال سے بچے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں اور موبائل فون کے آدھی ہو گئے ہیں ایسے میں کئی بچے ایسے بھی ہیں جو موبائل فون نہیں دینے پر بیچے ان ہو جاتے ہیں اور خود کو نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں مریضوں کی کاؤنسلنگ بیہیویئر تھرپی اور دباؤں سے علاج کیا جا رہا ہے